یہ مومبائی حملوں کا وہ انڈیا سے بھی کہا گیا کہ پہلے اجمل کساب کا سارا اپیسوڈ ہوا کہ وہ پاکستان سے تا پھر انڈیا میں یہ ایڈمٹ کر لیا گیا کہ وہ انڈین سپانسرڈ تھا خیر ہم اس چیز کو وہ ڈسکس نہیں کریں گے لیکن میں کمنٹ سیکشن سے ایک قویسٹن لینا چاہوں گا فرق محمود کہتے ہیں کہ ان کے ایک نیتا جی ہیں اکبر ادین اویسی صاحب بڑے پیارے دوست بھی ہیں فرماتے ہیں کہ اگر بابری مسجد کو شہید نہ کیا جاتا تو ممبئی اٹیک نہ ہوتے تو میرا خیال ہے کہ یہ بھارت کو اپنے گریبان میں خود جھنکنا چاہیے کہ یہ کہاں سے ہوا کیسے ہوا اچھا نہیں شہید سالوی صاحب آپ کا سوال ایک طرح سے تھوڑا درمیا کے باہر جا رہا ہے جہاں پہ جو میں ممبئی اٹیکس کا بات کر رہا ہوں یہ چھبیس نوویمبر دوہزار گیارہ کا بات دوہزار آٹ کا بات ہو رہا ہے ای ٹھنک جس بارے میں آپ بات کر رہے ہیں جو بابری مسجد کے ڈیمولیشن کے بات ہوا تھا وہ انیس سو ترانبے سیریل بوم بلاس تھا جو ممبئی میں ہوا تھا اکبر اویسی صاحب کا یہ بیان ڈیٹھ سال پہلے اکبر اویسی صاحب کا یہ والا بیان ڈیٹھ سال پہلے کا ہے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ لوگوں کو مسلمانوں کے اتنے رائٹس کا خیال ہے تو آپ لوگ پاکستان تشریف دے جائیں اور بھارت آپ جیسوں کے لیے نہیں بنا اور جائیے پاکستان جائیے اس طرح کی باتیں ہوتی تھی تھی تب انہوں نے اس طرح کی باتوں کو کاؤنٹر کرتے ہوئے یہ ڈیٹھ سال پہلی سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا انڈی ٹی موسیقی